صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتا ہے ارادوں سے دپامز کاؤنٹی ایڈ اروٹلا ابراہیم پٹنم حیدرباد ابراہیم پٹنم مین روڈ کی شاندار لوکیشن آوٹر رنگ روڈ سے بیس منٹ کی دوری پر پور فضا سر سبزو شاداب اور بے بسار فیملی کے لیے عالی ترین رہائش سچ نیوز کے خبر نامے میں آپ سب کا استقوال ہے آج کے سب سے بڑی خبر آ رہی انٹرنیشنل فلسطین کی طرف سے جہاں پر فلسطینی ایکٹیویسٹ اہد تمیمی گرفتار ہو گیا اسرائیل کے آتنگ پھیلانے کے آروپ میں گرفتار کر لیا تھا اسرائیل نے آتنگ پھیلانے کے آروپ میں سولہ سال کی عمر میں اسرائیلی سینک کو تماشا بھی مارا تھا اسرائیل حماس جنگ کے بیج اسرائیلی سینہ نے بائیس سال کی فلسطینی ایکٹیویسٹ اہد تمیمی کو گرفتار کر لیا ای ایف کے پیئے کے مطابق تامیمی کو وائلنس اور آتک بھڑکانے کے لیے ویسٹ بینک سے آریسٹ کیا گیا ہے تامیمی کو سولہ سال کی عمر میں اسرائیلی سینک کو تماشا مارنے کے الزام میں کسٹڈی میں لیا گیا تھا تب سے اہد ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے لیے ہیرو بن گئی ہے ییروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق تامیمی نے حال ہی میں اپنے انسٹرگرام پر اسرائیل کے خلاف لکھا کہ یہودیوں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں برون سے لے کر جائنے ان تک ہم تمہارا قتل عام کریں گے تم کہو گے تو ہٹلر نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ صرف مزاق تھا تمیمی نے آگے لکھا کہ ہم تمہارا خون پی جائیں گے تمہاری کوپڑی کو کھا جائیں گے ایسے میں فیلال معاملہ سامنے یہ آ رہا ہے کہ حالی میں ان کو گرفتار کر لیا گا ہے اب دیکھنا ہے یہ کہ اس کو اس معاملے میں نجات ملتی ہے کہ نہیں وہیں بات اگر اب پاکستان کی کریں تو طالبان اور پاکستان کے حالات کچھ زیادہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں طالبان نے پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو عزت سے بھیجے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بولے کہ ان کے ساتھ کروڑتا ہوئی تو انجام بگتنے کے لیے تیار رہے پاکستان پاکستان کی انترم سرکار نے سترہ لاکھ آفغانستانیوں کو اتنے ومبر کو اپنے ملک واپس لوٹنے کا حکم دیا لوگوں نے سرکار کے فرمان کا پالن کرتے ہوئے پاکستان چھوڑنا شروع کر دیا اس کے چلتے پاکستان افغان بورڈر پر لوگوں کی کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے یہیں بیچ طالبان کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر محمد یاہو مجاہد نے پاکستان کو وارننگ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان افغانیوں کے ساتھ کوئی کروڑتا یعنی بتتمیزی نہ کرے ٹولو نی اس کے مطابق پاکستان کی سرکاروں کی پرسنل پروپرٹی اور سمان کو ناچھی نے طالبان نے کہا ہے کہ شرنٹی ہو یعنی کے رہنے والاں کی ویرود بنائی گئی پاکستان کی پالیسی نے دونوں دیشوں کے رشتہ پر برا اثر پڑے گا اس لیے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے سے پہلے پاکستان سوچ لے پاکستان جوب ہوئے گا وہی کٹے گا طالبان کے ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر نے اس پورے معاملے میں یو ان سے داخل اپیل کی ہے دراصل پاکستان نے کہا ہے کہ افغانی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں رہ رہے تھے جنہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا ایک اور بڑی خبر بھی پاکستان سے آ رہی ہے جہاں پر فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کندے سے کندے ملانے کا وقت آ گیا ایسا حماس کے سمرتن میں پاک نیتا کا کہنا چیف اسمائل ہنیے سے ملقات بھی کی ہے اسرائیل حماس وار میں دیکھا جائے تو پاکستان بھی اپنا رول بخوبی نبھا رہا ہے مولانا فضل الرحمان نے حماس چیف سے بھی ملقات کی اور ساتھ دینی کی بات بھی کی ہے مولانا نے کہا ہے کہ مسلم دنیا کا کرتوے ہے کہ وہ اسرائیل اور تمام ایسے لوگوں کے خلاف جو حماس کے لیے مسئیبت بن رہے ہیں ایک جھٹ ہو جائے مولانا نے کہا ہے کہ اسرائیل اتپیڑن کے ذریعے فلسطین کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کی جمعیت علماء اسلام فضل جی وائی ایف پارٹی کے برموک مولانا فضل الرحمان نے بیتے دن قطر میں حماس کے مکھے سے ملقات کریا اور ان سے ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارٹی نیتا انہیں فلسطین پر ہو رہے ہیں ہم لوگ کا ویروت کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف ایک جھٹ ہونے کی بات کا فیصلہ بھی کیا ہے وہیں بات اگر نیپال کی کریں تو جو ارتکویک نیپال میں آیا تھا جو بکم نیپال میں آیا تھا اس میں اب تک ایک سو ساٹھ لوگوں کی موت کا معاملہ سامنے آ چکا ہے کڑاکی کی تھنڈ میں اپنے پریاجونوں کا انترین سنسکار بھی وہاں پر ہو رہا ہے نیپال ارتکویک میں معاملہ اور زیادہ حادث سے نکل گیا ہے درجنوں لوگ اب بھی گھائیلیں بہت لوگ لا پتا ہے اور ایسے میں ایک سو ساٹھ میں موت کا انکڑا کروس ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ بکم جمعے کی رات کو یعنی چار نویمبر کو آئے بکم کی وجہ سے اب تک تباہی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے ججرکوٹ زلے کی چیوٹی گاؤں میں تقریباً تیرہ ڈیڈ باڈیز کو ابھی بھی ندی میں بہایا گیا ہے وہاں پر لکڑی سے بنی چتاؤں پر ان کو رکھا بھی جا رہا ہے پجاریوں نے ہندو طریقے سے ان کا انتم سنسکار بھی کیا ہے اور ایسے میں یہ اب تک کا سب سے ہائیسٹ اردھ کو ایک نیپال میں بتایا جا رہا ہے جہاں پر موت کے انکڑے اب تک بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں وہیں بات اگر آپ آسٹریلیا کے کریں تو آسٹریلیا کے عدالت نے پورو بھارتی راجدود کو سزا سنا دی ہے نوکرانی کو دینی ہوگی ان کو موٹی رقم آسٹریلیا کے عدالت نے پورو بھارتی راجدود نفدید سنگ سوری کو نوکرانی کو تقریباً ایک پوائنٹ فورٹی لیکڈ ڈالر کا معافضہ دینے کا آرڈر سنایا نوکرانی نے ان پر جبرن کام لینے کا آروپ لگایا تھا آسٹریلیا کے ایک عدالت نے کینبرہ میں ہندوستانی پوروی نفدید سنگ سوری کو اپنی پوروی گھریلو نوکرانی کو ہزاروں ڈالر دینے کا معافضہ سامنے آرڈرز دیئے ہیں معاملے کے جانکاری رکھنے والے ادھارے کاریوں نے نئی دلی میں کہا کہ آسٹریلیا عدالت میں ایک کارواہی ہے ای بی سی نیوز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ سنگی عدالت کی ایلیزابیت ریپر نے سوری کو ساٹھ دن کے اندر سیمر شیرگل کو ایک لاکھ چھتیس ہزار ڈالرز اور بیاج کا بگتان کرنے کا آرڈر دیا ہے ادھیکاری کے مطابق شیرگل نے دوہزار اکس میں آسٹریلیا کی ناغرکتہ لیلی اور اس بات کو ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دیش میں رہنے کے ارادے سے معاملہ دائر کیا انہوں نے کہا کہ اگر کرمچاری کو کسی بھی پرکار کی کوئی شکایت تھی تو اسے ہندوستان لوٹ جانا چاہیے تھا اور ادھیکاریوں یا کسی عدالت سے کوشش کرنی چاہیے تھی باقی کے تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتا ہے ارادوں سے حیدرباد ابراہیم پٹنم مین روڈ کی شاندار لوکیشن آوٹر رنگ روڈ سے بیس منٹ کی دوری پر پور فیزہ سر سبزو شاداب اور بے بیسار فیملی کے لیے آلہ ترین رہائش اور مستقبل کے لیے بہترین سرمایہ کاری چھوٹی انویسمنٹ بڑا منافع تیس اکر پر مشتمل سو سے زیادہ فارمہوزز کا منصوبہ گیٹر کمیونٹی ورلڈ کلاس امنٹیز جیسے سویمنگ پول جوگنگ ٹریک چلڈرن پلے ایریا باسکٹ بول 24-7 سیکیورٹی پانچ گنٹے کا فارمہوز صرف 49 لیکس میں دس گنٹے کا فارمہوز صرف 79 لیکس میں ترخیاتی کام تیزی سے جاری تو کیجئے آج ہی سمجھداری کا فیصلہ ابھی رب پیدا کریں The Palms County چمپا سٹیٹس کلک روڈ ابیٹس ہیدرباد موسیقی